بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آگو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ہیڈکوارٹر فرنٹیر کور برجستان ایف سی میں جوکس آ چکے اور اس میں بہت اچھی ویکنسی کی انانس کی گئی ہے اور اس میں جو ہے کوانٹریڈی سرور سیون انجینئرنگ ایس ڈی او اور سب انجینئر اور سب انجینئر ایڈیکٹریکل تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا اور اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اور کس طرح اس کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب دیجئے اور بلکی ایک ایک انپی لازم کلک کیجئے تاکہ سرائے کی نیوی نوٹیفکیشن سے پہلے آپ کو محصول ہوتی ہے آپ بلکت اپلائی کرتے ہیں یہ ہیڈکوارٹر فرنٹیر برجستان کی جوکس ہے اور اس میں جو پہلے نمبر پر سیول انجینئر ہے اور بی بی ایس جو ہے اٹھارہ سترہ ہے اور آسامی ایک ہے اور اس کے لیے کم از کم تعلیم گاؤں دیگر ایم ایس سی یا بی ایس بی ایس سیول انجینئرنگ اس کی جو لیے جو عمر کی حد ہے چالیس سال ہے اور ملازمت کی نویتی کانٹریکٹ بیس ہے اور تجربہ کم از کم پانچ سال دوسرے نمبر پر کوانٹیس سرور رہا ہے ایسے بی بی ایس جو سیکسٹین ہے اور آسامی ایک ہے اور اس کے لیے جو تعلیم ہے بی ٹی ایچ کیو ایس ڈی ای ای یا ڈیپلوما سیول انجینئرنگ اس کے لیے جو عمر کی حد 40 سال ہے اور کانٹریکٹ ڈیس ہے اور پانچ سال ایکسپیرنس تین نمبر پر ہوئے جو اس ڈی او ہے اور الیکٹریکل اینڈ بی اس کے لیے بی ایس جو ہے 5 ہے اور ویکنسی 5 ہے اس کے جو بی ایس سے 14 ہے اور ویکنسی 5 ہے اور ڈی ای بی ٹی ای اس کی لئے قول فکیشن اور اس کی جو عمر کی حد ہے چالیس سال ہے کانٹرک بیس اور فیفٹین سال اس کی ایکسپیرینس کی مست کم ہو فور نمبر پر ہے اور سیر سب انجینئرنگ سیول اور اس کی جو پہ پیس سے گیارہ ہے اور اسامی کے تدار آٹھ ہے اور بیٹی ایج اور دی ایج سیول اس کی لئے قول فکیشن اور ایج ایج جو ہے پینتی سال ہے اور کانٹرک بیس ہے اور فیفٹین سال ہے اور اس پانچ نمبر پر جو ہے اور سیر سب انجینئرنگ الیکٹریکل اور سیر سب انجینئرنگ الیکٹریکل بی بی ایس گیارہ دو ویکنس ہے اور بی ٹی اے جو ڈی ہے الیکٹریکل اس کی لئے تعلیم اور پینتی سال اس کی عمر ہے اور کانٹرک بیس ہے اور آٹھ سال اس کیلئے تجربہ درکار ہے نوٹ ایمی ایس اس سی ڈی ڈی او پی ڈی او ڈی ڈی اوڈ ڈی ار انل سی کے ریٹیار حضرات کو ترجیح دی جائے گی جو اس کا محکمہ سو جو بھی ریٹیار را ہوا ان کو ترجیح دی جائے گی اور دوسری نمبر پر جی قوات ارجع پید اندرون بلجیتان تائین ایتی کی صورت میں کسی بھی دوسری مقام پر ترانس پر کی جائے سکتی ہے ٹرانسفر پولیجستان کے اندر آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا بید تمام کنٹریکٹ ملازمین کو سرکاری بی پی ایس کی مطابق تنہا دی جائے گی اور تنہا جواب کی سرکاری ملائب کی مطابق ہوگی جی درخواست مندر زیر دساریزار کے فوٹوکاپی 23 جنوری 2021 تک دساری پونک کو پہنچ جانی چاہیے اور 23 جنوری 2021 کلاس ڈیٹ ہے اور اس سے پہلے آپ کو درخواست بیجوانی ہوگی ڈال تمام تعلیم ایسینا کنپیورشن آتی کارڈ دوازت حال تصویر دی گئی پتہ پر ارسال کریں اور امیدوار برائیس ہیٹ پور ایف سی سوات ورسک برانچ میں بھی روجوع کر سکتے ہیں وہاں اس کا جو دفتر اس میں بھی آپ روجوع کر سکتے ہیں اور درخواست میں مدواران مکمل پتہ فون نمبر ریسرچہ اور درخواست وصول کے بعد مدواران کو انٹرویو کے لئے بلایا جائے گا انٹرویو کے لئے آنے والی مدواروں کو کوئی ٹی اے نہیں دیا جائے گا کوئی کانا کوئی چاہیے نہیں دیں گے آپ کو تو یہی معلومات انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی جو بیڑے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہ دیں اللہ حافظ